اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب تو آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ یونیک اور اچھی سی ٹپس لے کر آئیوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ پاچھ کریے گا انشاءاللہ آپ کے لئے آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی تو ویڈیو پلیز کمپلیٹ دیکھے گا تو فرس ٹپ سے سٹارٹ لیتے ہیں فرس ٹپ ہے میری ڈالوں کو ری سٹوک کرنے سے ریلیٹڈ کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے سردیوں میں بھی نمی والا موسم ہوتا ہے نا تو جو اناج وغیرہ ڈالیں ہوتی ہیں نا یہ بہت جلدی خراب ہونے لگ جاتی ہیں نمی کی وجہ سے تو اس کے لئے آپ کو سب سے فرس ٹپ جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے جو باکس میں پہلے پرانی ڈال پڑی ہوتی ہے نا ہم اسی کے اوپر دوسری ڈال کو ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پہلی ڈال کی وجہ سے نا وہ خراب ہو جاتی ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جو پرانی ڈالیں نا اس کو آپ نے باہر کسی پلیٹ میں نکال لینا ہے اور پھر آپ نے نیو ری سٹوک کر کے اس کے اندر آپ نے تیز پاتھ کے اس طرح پتے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ڈالوں میں کیڑا وغیرہ نہیں لگے گا اور اس کے اوپر آپ نے جو پہلے والی ڈال تھی نا وہ ڈال دی نہیں ہے تاکہ وہ پہلے سے یوز ہو جائے اور خراب نہ ہو تو اس طرح آپ ڈالوں کو اگر ری سٹوک کر کے رکھیں گے نا کسی ائر ٹائٹ جار میں رکھیں گے تو آپ کی ڈالیں خراب نہیں ہوں گی اگر آپ کے پاس ائر ٹائٹ جار نہیں ہے تو میں نے اس کا دو تین طریقے پچھلی ویڈیوز میں شیئر کی ہوں کہ کیسے آپ ائر ٹائٹ کر سکتے ہیں وہ آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں جا کر تو ہمارے پاس کئی دفعہ اس طرح کے نیرو جار ہوتے ہیں جن کو ہم فلنگ کرتے ہیں نا تو ساری چیز سائیڈ پہ گر جاتی تو اس کے لیے ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ نے کہا کرنا ہے کوئی بھی پیپر لے لینا ہے پیپر اگنور کریے گا میرے پاس اس ٹائم یہی تھا تو اس طرح راؤنڈ شیپ میں کر کے نا آپ نے اس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے اور پھر آپ اپنی کوئی بھی چیز کو جار کے اندر ڈالیں گے نا تو وہ جار سے باہر اس کا ایک کترہ دانہ بھی نہیں گرے گا اور آپ ایزیلی ری سٹوک کر لیں گے تو آئی ہوف کہ آپ کو یہ والی ٹپ اچھی لگی ہوگی تو پلیس میری ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجئے گا اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی دانہ باہر نہیں گرہ اور میں نے ایزیلی چھوٹے ماؤت والے جار میں بھی ری سٹوک کر لیا ہے اپنی چیز کو نیکس ٹپ کی طرف چلتے ہیں نیکس ٹپ یہ ہے ہمارے پاس کئی دفعہ ایسے باول ہوتے ہیں جن کے اوپر کیپس نہیں ہوتے تو فریج میں رکھنے وقت ہمیں مسئلہ ہو رہا تھا کوئی چیز ڈال کے کیسے رکھیں تو اس طرح آپ نے پولی بیگ لے کر اس میں اس جار کو اپنے باول کو ڈال دینا اور آگے سے نوٹ لگا دینا تو اس طرح بھی آپ کی جو چیز ہے نا وہ کور ہو کے خراب نہیں ہوگی چھوٹی سی ٹپ ہے لیکن آپ کے لئے بہت یوسفل ہوگی نیکس ٹپ کی طرف موف کرتے ہیں نیکس ٹپ ہے میری آئرننگ سے ریلیٹڈ ہم جب بھی کپڑوں کو آئرن کرتے ہیں نا تو اس طریب بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کئی کپڑوں میں تو بہت زیادہ رنکلز ہوتے ہیں جن کو ہم بار بار پریس کرتے ہیں تو پھر رنکلز جاتے ہیں اور ہماری الیکٹریسٹی بھی زیادہ یوز ہوتی ہے اور بل بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لئے ٹپ بتا رہی ہوں آپ نے کیے کرنا ہے آپ نے اس طریب کو اپنی جو الومینیم فائل ہوتی ہے نا اس میں ریپ کر لینا ہے الومینیم فائل کے اندر ایک قوالٹی ہوتی ہے کہ وہ نا ہیٹ کو بہت زیادہ اپنے اندر ریٹین کر لیتی ہے تو جس سے اس طریب کی ہیٹ ہے نا وہ سائٹس پر ویس نہیں ہوگی اور جب آپ اس طرح کپڑوں کو پریس کریں گے تو آپ کے کپڑے بہت جلدی پریس ہوں گے دیکھیں میں نے شرٹ کے سلیو کے اوپر صرف ایک دفعہ اسٹری کی ہے یوں اس طرح اور سارے رنکلز اس کے نکل گئے اور زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا اور ہمارا اسٹری بھی کم یوز ہوگی اور بل بھی بہت کم آئے گا اس طرح آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے پریس ہوں گے اور آپ کی جو الیکٹریسٹی ہے نا اس کی بھی بجت ہوگی تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ والی ٹپ بھی بہت اچھی لگی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہم نیکس ٹپ کی طرف موف کرتے ہیں نیکس ٹپ بھی میری کپڑوں سے یہ ریلیٹیڈ ہے سردیوں میں کیا ہوتا ہے ہماری جو سوائٹرز وغیرہ نا ان کو ہم بار بار واش نہیں کر سکتے ہم تھوڑی دیر کے لیے پہن دے رہے ہیں ان میں سے عجیب سی سمیل آنے لگتی ہے اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریمیڈی بتا رہی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک کوئی بھی ٹی سٹینر لے کے اس طرح بیکنگ سوڈا آپ نے لینا ہے اور ٹی سٹینر کی ہیلپ سے آپ نے بیکنگ سوڈا سارا اس کے اوپر سپرنکل کر دینا ہے ٹی سٹینر سے اچھی طرح سپرنکل ہو جائے گا آپ نے اسی سے ہی کرنا ہے سردیوں میں کپڑے ہم بار بار نہیں دو سکتے تو تھوڑی دیر کے لیے پہنے زیادہ گندے بھی نہیں ہوتے صرف سمیل آنے لگ جاتی ہے اور پہننے کا دل نہیں نہ کرتا تو اس طرح آپ بیکنگ سوڈا اور ٹیلکم پاوڈر آپ نے یہ دونوں چیزیں اس کے اوپر اچھی طرح سپرنکل کر لینا ہے بیکنگ سوڈا اس کے اندر جو گندی سمیل ہوگی تھوڑا بہت پسینے کی جو آ جاتی ہے وہ ختم کر دے گا اور ٹیلکم پاوڈر اس کو ایک اچھا سا روما دے گا تو جب بھی ہم کپڑے وغیرہ پہنیں گے اس طرح سویٹرز وغیرہ تو آپ کے سویٹرز میں سے ایک اچھی سی خوشبو آئے گی جو بہت اچھی لگے گی اور گندی سمیل نہیں آئے گی تو اس طرح آپ نے دونوں چیزوں کو ٹی سٹینر کی ہیلپ سے اس کے اوپر اچھی طرح آپ نے سپرنکل کر دینا ہے اور پھر آپ نے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لیے آپ نے اس کے اوپر سپرنکل دینا ہے چاہے آپ ہاتھوں کی مدد سے کر لیں چاہے آپ ویسے اٹھا کر جھاڑ لیں وہ آپ کی چوائی سے بس آپ نے اس کو اچھی دنوں سے جھاڑ دینا ہے یہ سارا ہٹ جائے گا اور آپ کے جو کپڑے ہیں وہ پہننے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے پھر کوئی بھی ان میں سے بیٹ سمیل نہیں آئے گی تو آئے ہوپ کہ آپ کو یہ والی ٹپ بھی اچھی لگی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ میری اگلی آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک لازمی آ جائے اور میں آپ کے لیے اسی طرح یوسفل ٹپس اور ٹریکس اور ہیکس کی ویڈیوز بناتی رہوں گی انشاءاللہ تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا تو ہم نیکس ٹپ کی طرف موف کرتے ہیں نیکس ٹپ بھی میری سردیوں سے ریلیٹیڈ ہے کیونکہ ہم ساکس پہ پہنتے ہیں تو کئی دفعہ کیا ہوتا ہے بچوں کی جو پرانی ساکس ہو جاتی ہیں اوپر سے اس طرح ان کی الاسٹک لوز ہو جاتی ہے ہم ان ساکس کو پھینک دیتے ہیں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ اگر آپ اس طرح ان ساکس کو بھی یوس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ مہنگائی کا دور ہے نئی چیزیں کتنی کی خریدیں تو اس طرح پرانی ساکس کو یوس کرنے کے لئے ایک ٹپ دے رہی ہوں آپ نے ساکس میں نہ کرنا یوں ربر بینڈ اوپر ڈال دینا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پرانی ساکس کا الاسٹک ہے وہ بھی ٹائٹ ہو جائے گا اور ساکس نیچے نہیں آئے گی تو بس یہی تھی آج کی یوسفل ٹپس اور ہیکس تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے تو بس اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت thank you so much for watching اللہ حافظ